ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کی جانب سے ایگزیکٹیو انجنئر پٹفیٹر کینال زفر علی سے اجلاس کے دوران نامناسب رویے کے خلاف پاکستان ڈپلومہ انجنئر فیڈریشن پاکستان بی ٹیک آرنرز ایسوسییشن ایریگیشن ایپ لائر ایسوسییشن پٹفیٹر کینال دیرہ مراجمالی اور ایپکا ایریگیشن یونٹ کے ملازمین کا احتجاج اور دفتری کام کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا وزیر علی بلوچستان چیف سیکٹری بلوچستان اور کمیشنر نصیر آباد ڈیوین سے ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کے نامناسب رویے کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا احتجاجی مظاہرے کے شرکہ نے ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کے رویے کے خلاف نارے بازی کیا اور اس موقع پر ایریگیشن ایمپلائیز اسوسییشن پاکستان ڈپلومہ انجنیئر فیڈریشن پاکستان بی ٹیک آنرز اسوسییشن ایپکا ایریگیشن کے عدداران کا کہنا تھا کہ پری مونسون بارشوں کے دوران ان انگامی حالات میں ایریگیشن کے ملازمین اور افسران صفحے اول میں عوام کے لیے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں مگر افسوس کا مقام ہے کہ جہاں پر صوبہ حکومت مونسون بارشوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے تو وہاں پر ظلی افسران کی جانب سے موقع ایریگیشن کے افسران کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اجلاس کے دوران ایگزیکٹیو انجنیئر پرٹفیٹر کینال زفر علی کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کا نامناسب رویہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عوام اور افسران کے ساتھ مخلص نہیں اگر ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کے خلاف فوری ایکشن نہ لیا گیا تو ہم اپنے اتجاج کا دائرہ وسیع کر لیں گے جس کی تمام تر ذمہ داری ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد پر آئے دوگی اس وقت بھی ہمارے ملازمین اتجاج پر ہے کینال سسٹم کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے اس دوران اگر کوئی بھی آدسہ رونما ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد پر ہوگی وش نیوز نصیر آباد